موسیقی سنیل آنند بولی ووڈ کے فیمیس ایکٹر اور ڈائریکٹر دیو آنند اور اس کے علاوہ بولی ووڈ کی فیمیس ایکٹریس کالپنا کارتک کے بیٹے ہیں تین دہائیوں تک بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں راج کرنے والے دیو آنند کے بیٹے سنیل آنند تیس دن بھی بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں اپنا نام نہ بنا سکے انہوں نے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں تقریباً پانچ موویز میں کام کیا جن میں سے تین موویز ان کی ریلیز ہوئی دو ان ریلیز موویز ہیں اور تینوں موویز ہی باکس آفیس پر کوئی خاص کامال نہ کر پائیں اور بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے ان لیجنڈز ایکٹر دیو آنن اور کالپنا کارٹک کے بیٹے سنیل آنن بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں زیادہ بڑا نام نہ بنا سکے تو فرنڈ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیل آنن کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انلائز کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ بھی ورس کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لئے سنیل آنن کی ڈیبیو مووی کا نام ہے آنن اور آنن اس فلم کو ان کے پتا دیو آنن نے ڈاریک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے دیو آنن، راکھی، سنیل آنن، راج ببر، سمیدہ پاڑل وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم دس اگست 1984 کو ریلید ہوئی تھی آنن اور آنن، ایک فیملی رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے سکس سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر سنیل آنن کی ڈیبیو مووی آنن اور آنن ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی سنیل آنن کی ایز این ایکٹر نیکس مووی کا نام ہے کارتیف اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سمیر ملکان نے وہ فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے سنیل آنن، ویجنتا، ویجنتا پندیت، کیون مکر جی اور آشا پارک وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 1986 کو ریلید ہوئی تھی کارتیف ایک ایکشن مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے سیون سٹار دیے گئے لیکن باکس آفیس پر یہ فلم فلاوپ قرار دی گئی تھی ایز این ایکٹر سنیل آنن کی نیکس مووی کا نام ہے میں تیرے لیے اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ویجے آنن نے اور ویجے آنن زیادہ تر دیو آنن ساتھ کے ساتھ موویز کیا کرتے تھے اور انہوں نے سنیل آنن کے ساتھ بھی اس فلم میں ایز ایڈاریکٹر کام کیا فلم کی لیڈ کاس میں سنیل آنن، راجندر کمار، آشا پارک اور مناکشی ششادری وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم پانچ مئی 1989 کو ریلیز ہوئی تھی میں تیرے لیے ایک رومانٹک راما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 6.8 سٹار دیے گئے لیکن باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ کرا دی گئی تھی دوہ داریک میں ریلیز ہونے والی مووی ماسٹر یہ ایز ایڈاریکٹر سنیل آنن کی ڈیبیو مووی تھی اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے سنیل آنن، ٹنگ لی یونگ، صداشف امرپارکر، آسف شیخ وغیرہ شامل تھے اور ماسٹر ایک ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 4.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ اور اس کی انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 11 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 90 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایز ایڈاریکٹر سنیل آنن کی ڈیبیو مووی ماسٹر اور اس میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی تھی باکس آفیس پر یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور یہی فلم ایز ایڈ ایکٹر سنیل آنن کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی تھی تو ہم ذکر کرتے ہیں ایز ایڈ ایکٹر ڈائریکٹر ایک انڈریلیز مووی کا سنیل آنن کے تو فلم کا نام تھا ویگیٹر مکسر اور اس لن کو ڈائریکٹ کر رہے تھے سنیل آنن اور کرسٹینہ روز اور اس لن کے لیڈ کاس میں شامل تھے سنیل آنن اور اوبرے بروین لیکن ماسٹر مووی کو جو باکس آفیس پر اتنا خاص رسپانس نہ ملا تو پروڈیسرز کا انٹرس ختم ہوا اس فلم میں اور یہ ایک انڈریلیز مووی ثابت ہوئی اس فلم کے جنڈر کی بات کرے تو یہ ایک ایکشن ڈراما مووی تھی اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک انڈریلیز مووی ثابت ہوئی تھی ویور سنیل آنن کے کمپلیٹ کریئر کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کی چار موویز ریلیز ہوئیں اور ایک انڈریلیز مووی ہے تو چار موویز کے ریزلٹ کی بات کرے تو ان میں سے تین فلاپ اور ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی سکسس کسی مووی نے بھی حاصل نہیں کیا تو یوں بولیوڈ فلم انڈسٹری پہ تین دہائی راج کرنے والے دیو آنن صاحب کے بیٹے سنیل آنن باکس آفیس پر ایک بہت بڑے فلاپ ایکٹر کے طور پر سامنے آئے جن کا باکس آفیس ریشو مائنس میں ہی جاتا ہے تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ ایکٹر ڈائریکٹر سنیل آنن کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو موجود سنیل آنن کی ان موویز میں اگر آپ یورس کو کوئی مووی پسند ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ مووی کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیو میں آپ کن کن سوپر ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ یورس کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورن سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورس کا بہت بہت شکریہ